اگر آپ کے بھی موبائل میں یہ والی پرابلم آ رہی ہے جب بھی آپ اپنے ریسینڈ ایپ کو اپن کرتے تو وہ ریسٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ دوبارہ سے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے دیکھیں میرے سامنے کافی ساری ایپ سے اس کو میں جب بھی کلک کرتا ہوں یعنی اپن کرتا ہوں تو یہ دوبارہ سے ریسٹارٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کے موبائل میں بھی یہ پرابلم آ رہی ہے بیکگرانڈ میں جو بھی ایپ چلتی ہے اس کو اگر آپ دوبارہ سے open کرتے تو وہ restart ہو جاتی یعنی دوبارہ سے start ہو جاتی تو اس problem کو کس طریقے سے حل کرتے ہیں کیسے solve کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والوں صرف اور صرف ایک setting کر کے اس problem کو solve کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو last go تو اس کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو simply اپنے mobile کی setting میں آ جانا ہے mobile میں setting پہ آنے کے بعد آپ کو my phone پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا bent number یہاں پہ آپ نے 7 دفعہ tap کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک setting open ہو جائے گی developer کے نام سے آپ کو big آ جانا ہے یہ setting آپ search بھی کر کے ڈون سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ایک option مل جائے گا آپ کو system والے پہ developer option یہ دیکھیں یہ enable ہو چکا ہے تو اس پہ آ جانا ہے اس میں آنے کے بعد آپ کو ایک نیچے ایک اور option ملے گا آپ کو تھوڑا نیچے آ جانا ہے یہاں پہ background standard کے نام سے ایک setting ملے گی اس کو open کرنا ہے آپ کو دیکھیں یہاں پہ ایک setting آپ کو ڈون لینا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پہ ایک setting ملے گی standard background کے نام سے یہاں دیکھیں مل گئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ setting background background process limit اس کو open کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے standard کیا ہوئے جب ہی میرے یہ problem نہیں آ رہی مجھے mobile میں آپ کے mobile میں no background process پہ click ہوا ہوگا تو اس سے attack آپ نے اوپر والے پہ click کر دینے اوپر والے پہ click کریں گے تو یہ problem جب وہ solve ہو جائے گی یہاں دیکھیں no process پہ click کیا ہوئے no background process تو آپ کو standard limit پہ click کر دینے آپ کی جو بھی problem ہے background والی جب بھی آپ اپنے background کی apps کو open کرتے تو وہ restart ہو جاتی ہے یعنی کہ دوبارہ سے on ہو جاتی ہے تو یہ مسئلہ no background process پہ آتا ہے تو آپ کو اوپر والے standard limit پہ click کر دینے جیسے آپ اوپر والے پہ click کریں گے تو آپ کے mobile میں جو problem آ رہی تھی recent app والی وہ solve جائے گی تو آپ کو ایک بات اور بتا دوں میں اگر آپ کے mobile کی RAM بہت زیادہ کم ہے یعنی کہ 1GB سے 2GB تک ہے تو آپ یہاں سے add most 1 process یا add most 2 process یا add most 3 process یا add most 4 process پہ لگا سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے background میں صرف اگر آپ ایک پہ click کریں گے تو ایک recent app work کریں گے اگر 2 پہ لگائیں گے تو 2 apps work کریں گے background میں اگر 3 پہ لگائیں گے تو 3 apps background پہ work کریں گے اگر 4 پہ لگائیں گے تو 4 apps background پہ work کریں گے تو آپ اپنے mobile کے حساب سے یہاں پہ یہ limit بھی set کر سکتے ہیں کہ آپ کے background میں جو ہے جتنی app چل رہی ہے اس میں سے صرف 4 چلے یا 2 چلے یا 3 چلے یا 1 چلے یہ setting آپ کو اس وقت کرنے اگر آپ کے mobile کی RAM 1GB یا 2GB ہو اگر آپ کی mobile کی RAM جو ہے وہ زیادہ یعنی کہ 4 یا 6 ہوگی تو آپ کو standard limit والے کو select کر لینا ہے اس کے بعد یہ problem جو ہے آپ کے mobile سے solve ہو جائے گی موسیقی